نمسکار میں پنکس دبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ساغر ٹائمز نیوی آج ایم پی کی راددانی بھوپال کے بنسل ہسپٹل میں پترکار کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹائمز نیو کے پترکار گووند گرجر کے ساتھ بنسل ہسپٹل کے سرکشہ گارڈ نے جم کر مارپیٹ کی ہے سرکشہ گارڈوں کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ پترکار بار بار منت ہے وہ پراتھنا کرتا رہا کہ مجھے میرے بچوں سے مل لے دوں میں معافی مانگتا ہوں میں نے غصہ کیا لیکن بنسل ہسپٹل کے سیکیورٹی گارڈز نے پترکار کی ایک ناسنی اور تابر توڑ حملے کیے جس میں پترکار گووند گرجر گمبیر رب سے گائل ہو گیا اور انہوں نے سوسل میڈیا پر ایک بیڈیو بنا کر بائرل کیا ہے بیڈیو میں پترکار نے سی ایم سیوراسن چوانسی گوہار لگائی ہے پہلے یہ بیڈیو دیکھئیے جرام پھر بات کرتے ہیں میرے بچے مر رہے بچے مر رہے ایکسیدنٹ پھر لے اور تم لوگ مجھے کتوں کی طرح مار رہے ہیں اور انہوں نے سکر رہے ہیں پلیز مر رہے بچے مر رہے بچے مر رہے ہیں یہ حال کیا ہے میرا آپ کے اسپطال میں اپنے میرے بچوں کو بھرتی کر آیا آپ نے مدد کی بہت شکریہ لیکن میرے بچوں کا کیا حال کیا ہے آپ پتہ ہے اتنے سارے لوگ وزکرز ملنے آ رہے ہیں میں کس کس کو سمجھاؤں ایسے میں اگر میں نے تھوڑا سا بھی گھوٹا کر دیا تو اس کا مجھے یہ پرنام دیا ہے مجھے مارا گیا پیٹا گیا کتوں کی طرح پیٹا کیا ہوا میں ہاتھ چھوڑ رہا ہوں کہ میں جانے دو مجھے اگر تھوڑی سی بھی گلتی ہو گئی تو میں مازمہ مانگ لیتا ہوں کہ میں نے میرے بچے زندگی اور موت کے بہت جھول رہا ہے اس اسپطال میں پڑے ہوئے جن کو ملٹی بڑھٹی ہوئے ہیں اور جنگی بہت کی بہت جھول رہا ہے میرے بچے ایک سیڈنٹ شوہا ہے سالے کے بچے سو لوگ یہ اسپطال میں مرتی کروایا ہے مہار مہار کے پھر ہترا بڑھا مہار کرتے ہیں یہ بچے زندگی اس اسپطال میں کوئی نہ آئے یہ مخبار ہترا ہسپطال میں کوئی نہ آئے میرے ساتھ ہترا بڑھا مرتب کیا ہے میں سیدھاب میں یہ سیدھاب میں یہ سیدھاب ڈسکرائب نہیں کر بڑھا میرے بچے شرط نہیں ہے آپ نے سوہ پور لگایا کوئی اچھا لگا لیکن ان لوگوں نے جو مرتب کیا ہے سوہ سے بچوں کوئی اس طرح علاج بھی نہیں مل رہا کوئی اسپطال میں ڈاکٹرز آتے ہیں کوئی آیا سمجھ میں اس لوگ سے کیا لوگ کے کچھ بھی کر رہے ہیں میری پیٹی کا ہاتھ پورا فرنچرڈ ہے چار چار جگہ سے اس کے سوزہ الٹیا کر رہی ہے سوہ سے میرا سالہ پڑتی ہے میرے پاس دراصل ہم آپ کو بتا دے کہ پترکار گوبند گرجر کے پریبار کا آج ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ان کے گھائل پریجنوں کو مقومتی سوراستین چوہان کے اسٹاپ دوارہ بنسل ہسپٹل میں ایڈویٹ کروایا گیا تھا بے اسپطال میں بھردی اپنے بچوں سے ملے پہنچے تھے اسی دوران وہاں موجود گارڈس نائے بدتمیزی کرتے ہوئے ان پر لاتھی ڈنڈے سے حملہ کر دیا جس کا بیڈیو جم کر سوشل میڈیا پر بھی بارال ہو رہا ہے رادہنی کے پترکاروں نے اپنے ساتھی پترکار کے لیے سرکار کے کلاب مرچہ کھول دیا ہے سبینہ بنسل ہسپٹل پر کاروائی کی مانگ رکھی ہے اسٹانی پترکاروں نے کہا ہے کہ ایک پترکار ساتھی کے ساتھ اس طرح کا امانوی بیوہر برداست نہیں کیا جائے گا سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ دوسری سبی لوگوں پر کانونی کاروائی کی جائے انہوں نے کہا ہے کہ ایک نزی ہسپٹل کے سرکچہ گارڈوں کی اتنی ہمت آکر ہوئی کیسے کہ وہ سریعام ایک برش پترکار کی اس طرح سے پٹائی کرتی رہے سبینہ سستان کے پترکاروں نے چکہ جام کیا ہے وہی موقع پر پولیس بل سہید آلہ عدیقاری معاملے کو سانت کرانے پہنچے تھے ہم آپ کو بتا تھے کہ پترکار گووند گرجر نے بیڈیو بارال کر بتایا کہ ان کے پریوار کے نو صدت سے ایکسیڈنٹ ہو جانے کے چلتے ہاسپٹل میں بھرتی ہے کسی بات کو لے کر کہا سنی کے بعد سرکچہ گارڈوں نے ان کے ساتھ بار بیٹ کی درسل بنسل ہاسپٹل ہمیشہ چرچاؤں میں رہتا ہے اور بدنام ہو چکا ہے پہلے بھی راجدھانی کا پرائیویٹ ہاسپٹل بنسل علاج کرنے سے زیادہ مریجوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے لیے چرچاؤں میں رہتا ہے اس سے پہلے بھی کئی معاملے سامنے آ چکی ہیں دوہجار اکیسویں ایک معاملے میں کڈنی روک کے کارن بھرتی مریج کی گپ چپ کورونا جانچ کرنے اور ریپورٹ پانچٹو آنے پر بنامتاہ ڈسچارچ کرنے کی معاملے میں سی ایم ایچو نے بنسل ہاسپٹل کو نوٹس بھی دیا تھا لیکن لگتار اس طریقے کی معاملے اگر بنسل ہاسپٹل سے سامنے آ رہے ہیں تو نشجت طور پر ساسل پر ساسل کو اس پر دھیان دے کر کہ ہاسپٹل کی کارپلالی پر لگام لگانی ہوگی بنے رہی ہیں وہاں سامنے دیکھتے رہی ہیں ساگہ ٹائمس نیوش